اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں راڈو کالی احمد بات کر رہا ہوں آج کل ویڈیوز کم آ رہے ہیں میرے ساتھ لوگ ناراض نہیں ہونا کیونکہ مجھے فونہ زیادہ آنا شروع ہوگی گروپ کالہ زیادہ ہوگی اب دیکھو اب تلک میں کشمیر سے بات کر لے گا تھا اور محال اور کوئیٹ سے دس پندرہ لوگ گروپ کال میں بات کر لے گا تھے لڑکے میں ان سے بات کر لے گا تھا سب کو بھی بات کرنا دل تو کسی کا نہیں توڑنا مخاص ترکی سے جتنے بھی میرے فیانس آئیں جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بھی ہے میں خاص ترکی سے اللہ پاک ہم کو سب کو توہید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما آنے والے مسئبتان سے مشکلان سے بچا کو ہر بیماری سی بچا کو ہر تقلیف سی بچا کو شیطانی وسوسون سی بچا کو چاڑی چگلی سی بچا کو ہر برائی سی بچا کو اللہ کی رحمت میں رکھو پانچ ٹیم نماز کی توفیق عطا فرما اور ہم کو سوپ کو بھی پانچ ٹیم نماز کی توفیق عطا فرما جتنے بھی لوگ تڑپتے ہیں رزق روٹی کے لیے اللہ ان کو رزق روٹی دروازے کھول دے اور رزق روٹی کے دروازے کھولنے کے لیے پانچ ٹیم نماز پڑھ گا اللہ سے پوچھو اللہ پاک خیر کرے گا بھلا کرے گا اور ایک بات چاہر بولے تو میرے سارے سارے لوگوں کو بھی اللہ حد جتنے بھی لوگوں باقی کر لے کو تڑپتے ہیں ان کی ہر باقی اللہ عذا کر دے اور ان کے ہر مشکل کو مصیبت کو دور کرکو جتنے بھی گھر میں بائی گو بچ چاہ شادی ہوئیں سکا ہی اللہ پاک ان کے شادیاں ہوگے سے عزال اور نیک دار رشتہ اچھے سچے دامدہ ان کی گھر میں آئے اور ان کے گھروں میں خوشیوں سے ان کے انگل چمچے آمین رب العالمین آج کل میں کچھ ویڈیو زیادہ نہیں ملے میں خاص ترکی یہ بات بولا چاہتا ہوں مروڈ زبان بات کریا تو مجھے چکویسا کی ہوتا ہے بھی بات کرتا ہوں خاص بات کیا ہے تو بولے تو ہیلتھ کے بارے میں کھانی پینے کے بارے میں ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں تو بولے تو گوش ہر فریج کے اندر مسالہ تو رہتا ہر گھر کے اندر فریجوں میں رہتا ہے یہ مسالہ کیا ہوتا ہے نمک ملا کر رکھو تیل ملا کر رکھو لیمو کھٹا ملا کر رہو کچھ بھی رکھو لائٹ سے فائزن ہو جاتا ہے اللہ کے واسطے آنکھو لسن ادرہ کچھل کے ڈالو تبکہ تو پیس کے ڈالو مشکل ہیں اس کی خوشبو بھی الگ ہاتھی وہ کھانے سالنے تو الگ ہاتھی سمجھ نہیں پہلے ایک دینا میں دیکھو سل باتے میں آنکھو تبکہ تو گوش گھر میں مردانہ لکھایا بولے تو ادرہ کلسن کا مسالہ مردانہ لگ کھوپرے کا مسالہ مردانہ لگ مسٹی کا مسالہ سب سل باتے میں پھیس کے لکھا کے سب ایتی تی 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 لنڈے بنا لے کو سو بے لیلک دیکھو سالنہ لگڑک چلے پہ پکاتے تھے ہیلتھ سمجھ لیں اور ایک بات ہے ہیر بولے تو ہمارے گھروں میں کیا کرتے ہیں کسی کوئی بھی ہو پکا نہ ہے تو پیاد تیل لالتی تیل کے ساتھ ڈالتی پیاد لالتی تیل کے ساتھ مصالہ لالتی تیل کے ساتھ مصالہ لال ہویا تو ذرا اوپر سی تمہارے لالتی ملسی مسالہ سب دارس اچھو کچھا گوش دھوئے سج اوپر سی دال کو پکاتی ککر لالتی اچھا نرم گل گیا تو خود میر چھنک دال کا اچھا پکاتے سو ٹھلی کالا کھا لیتی یہ سارا سال گلت ہے اس میں آنکو شگر آ سکتا ڈپی ہو سکتی چروی زیادہ بھر جاتی اور الرجی زیادہ ہوتی ہے خجلی آتی ہے بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں سمجھے نہیں ایسا اللہ کے بعد سے پکا کے نئے کھاؤ آپ پکا کے کھانے کے لیے میں تاریخہ میں بولتا ہوں گوشت کو اچھا سا اچھا دھو ڈالنا چاہیے چاہے چکن ہو یا مچھی ہو یا مٹن ہو گوشت دھونے کے بعد کیا کہنا رکھا تو جھڑی میں ڈالنا چاہیے گوشت کو جھڑی میں ڈالنے سے کیا ہوتا رکھا تو بولے تو گوشت کا نیز پانی جتنا بھی اور خون کا جو بھی پانی پورا جھڑ جا کو سکا ہو جاتا گوشت جھڑی میں تب کیا کرنا رکھا بولے تو یہ ککر رہو ککر میں ایک دیڑھ سپون تیل ڈالو تیل ڈالنے کے بعد کالی مرچی ڈالو تھوڑی سی ایک ہاف سپون کالی مرچی اس لیے ڈالتے ہیں کہ گوشت کی کیا بھی بوئی کی علت بیماری ہے تو اس کی کھیز دیتی اور ایک ہاف سپون زیرہ ڈالو زیرہ ڈالنے اس کیا ہوتا رکھو تو تھنڈک پہنچاتا اور تھوڑی سی کولنچی ڈالو موت ایک چکو ساری بیماری کو کام کرتی اور اس کے بعد کرپاک چور کے ایک تین اسپون کرپاک ڈال دو کرپاک ڈالنے سے بی پی نارمل رکھتا ہے یہ سب ہونے کے بعد لونگ چکلہ علاچی یہ سب ہونے کے بعد تھوڑا سا اس میں ڈالو خوشبو کے باستے تھوڑی سی حلدی ڈال کے اور ایک دو چمچ پیاس ڈالو ڈال کو تھوڑا سا پکنے کے بعد بعد یہ جو گوش ہے وہ گوش کو ڈالو اس میں جھڑی میں کے گوش کو اس میں ڈالنے سے اور اس کا پانی چھوٹتا ہے پانی چھوٹ کو جرجہ کو لال چھٹے چھٹے پریانا گوشت کا ہویا تھا سپریٹ لکھا لیو لکھا لیں کے بعد تھوڑا سا بھر تیل ڈال کو بھر کو اس کے ساتھ سا سیدھ سیم فارمولا پیاس سیرا ذرا سیدھے کو سوپ ڈال کو لال تلنے کے بعد ادریک لوسن کچل کو اس میں ڈالو ڈال کو لال تلنے کے بعد تماتے ڈالو تماتے ڈالنے کے بعد تماتے کو اکثر سوپ لوگ کٹ کائیسے ہی ڈال دالتی ہیں تماتے کو اللہ کے بعد اس میں کی بینجان ہاتھی ہیں وہ بینجان پورے سپریٹ کر لیو تماتے کا مغوش مغوش ڈال کو پکاؤ بینجان کیڈنیاں کو پرابلمز ہو سکتا ہے اندر جانے کے بعد سمجھے نہیں چھان لیو ہونے کھتو رس پورا چھان لیو بینجان چھڑ ڈالو اور تماتے کا مغوش کٹ کو پورا سا پورا دال کو نرم اچھا پکاؤ پکا 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 پکانے کے بعد خوب ہے بعد اس کا چکن ہو چکن کا پورڈر مٹن ہو مٹن کا پورڈر دھنیاں کا پورڈر کیا دالتی ہیں تمہیں سوپ ڈال کو کھوپرے کا مسالہ سوپ ڈال خوب پکاؤ پکانے کے بعد اوپر لال تل آتا جب یہ جو کڑڑا کر لیکن گوش یہ گوش وہ مسالے میں ڈالو ڈال کو خوب بھونو بھوننے کے بعد اچھا سا بھر گرم پانی دے کو ککر لگا ڈالو لگانے بعد خوب نرم پکتا نرم ہو جانے بعد کتنی سیٹیاں میں پکتا آپ کو اندازہ ہوتا نرم گوش ہونے کے بعد کھول کو سیٹی اوپر کا ڈھکن کھول لانے کے بعد بری کھوٹمی کاٹ کو ڈال کو ایک دس منٹر دلو چلے پو خورمے کے سالے سے بھی اچھا رہا تھا اور ہیلتھ کے لیے بھی اچھا تھا کتنا بھی کھو سیڈ افکٹ بھی نہیں ہو چار دن ایک مہنہ کیا خراب بھی نہیں ہوتا لیکن نہیں رکھ کے کھانا چاہیے تازہ آتا تھا پکا کھائے تو اور اچھا تھا لیکن میں بولنے کا فوڈ آکو کبھی خراب سب نہیں ہوتا انشاءاللہ تبارک اللہ سمجھے نہیں وہ رقم سکھائے تو کیا ہوتا رہا تو ہجمات کو بھی اچھا پیٹ میں مائدے میں گرمی جمتی نہیں اور ایک بات کہہ رہا تو باڈی کے لیے تھوڑی ہیٹ پوستی طاقت بھی پوستی یہ صبح ہونے کے بعد سب کھانے کے ساتھ کھا سکتی روٹی کے ساتھ کھا سکتی اور ہٹ سنٹی کے ساتھ بھی کھا سکتی اور کھانے کے بعد کھانے کے بعد آپ کو تھنڈک کرنا چاہیے تھنڈک کریں اس کا چھوڑ دا لیں گے تو گرمی پیٹ میں مسالوں کی لگ 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 کے پیڑوں میں مائدے میں گرمی آ جاتی یہ گرمی آنکھ سر کو مارے تو سر کے سر میں پرابلم ہوتا آنکھیں بڑھ کے ہوتی اور جس میں کھجلی بھی پیدا ہونے کی چانسز ہے ہر بات سے تکلیف ہوتی لیکن میں بولنے کی طریقہ کا فکس تو کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ بزنیللہ تمہیں پکاتے ہیں جیسا معمول سے گوش کا سالہ لینے تھے اس میں پرابلم بہت ہی اور بیماریاں بہت پھینے والے کی وہ بھی نہ ہاں کوئی کیمیکل کا زمانہ آ گیا سمجھے لیں آہ ویسا کر لینا آئیسا کرنے سے گوش کے سالے جو بھی ہو میں بولے سے طریقے سے پکا کو کھاؤ اور ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ بزنیللہ اور ایک بات خاص بات کیا ہے کہ تو بولے تو صاف صفائی کے بارے میں میں پہلے بھی بولیوں سوئنی سے پہلے آپ کو برطنہ پورے آپ کو برطنہ بولتیں کی بوکے بولتیں کی صاف صفائی کرو رکھ دلو کھلی چیز اللہ کے واسطے کوئی رکھنا کو دودھ نہ رکھو کھانے سالنے کچھ بھی کھلی چیز کچھ بھی نہیں رکھو اللہ کے واسطے کیونکہ بہت سارے عورتیں کیا کرتے ہیں تو گھروں میں چیزیں کھلے رکھ دل کو سو جاتے ہیں وہ آپ کو بہت مشکل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں چیز کھلی کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے سمجھے نہیں اور ایک بات کیا ہے کہ تو بولے تو کبھی بھی سالیں جو بھی پھکاتے ہیں تھوڑی سی میتھی کی بھاجی یا کستوری میتھی تھوڑی سی اوپر سی چھنکوں خوشبوں بھی آتی ہے اور تھنڈک بھی شگر کے لیے بھی اچھا سمجھے نہیں آنکھوں کو بھی اچھا ہے اور کبھی بھی میچی مسائلک چیزیں کھاتے ہیں تو خیرہ کو استعمال کرو خیرہ کھانے سے آپ کو چمڑے کا راؤنا کچھا رہتا آنکھیں بچوں کو بچوں کو کھانا پینا کھلانا بچوں کو کھانا پینا کھلانا ہے تو بچوں کو یہ کام کرنا باسمتی چامنا گھر میں لگاو چھم مہنے کی بچے کے بعد ایک سال یا دیر سال کا دو سال کا بچہ ہو یا بچی کوئی بھی ننے بچے معصوم بچے ہی ان بچوں کو بہت سارے بچے اکثر میں کہاں بھی دیکھتا ہوں وہ بچے کیا کرتے ہیں تو بولے تو کھانے زیادہ کھاتے نہیں ربول کو اُنگتے رہتے ہیں ان کو باہر کے چیزیں کی آلہ کے باس سے عادت نیے دالوں نے بچوں وہی چاہت پڑھ گی تو بڑے ہوئے تو وہی چاہتے بڑے مصیبت اٹھانا پڑتا اور بچوں کو باسمتی چامنا لے کھاک رکھ لیاو یہ خواب کیلو تھوڑے اسے باسمتی چاوال پاس آلو ایسا سبجی دال کو تھوڑی سی گھی دال کو مکسی میں مار دو مارنے کے بعد تو اس کو اگلی سے چٹا کو خلا ہوا اسپون سے اللہ کے باس کے باس کھانے پینے نکلو اسپون سے چکھولانے سے بچے کو طاقت نے فستی اسپون سے کھلانے سے shear 형 impose what are rest of طاقت پس ہی始 Insurance اس کے کھانے سے سمجھنے وہ ایسی عادت دال ہو اور بچہ طاقت دار ہوتا اور عادت بھی کھانے پینے کے اچھی سی پڑھتی اور بچہ آہ کو ہلتھ کھا کے اچھا رہا تھا انشاءاللہ بسم اللہ اور ایک بات دودھ آہ کو کبھی بچے کو پھلاتے ہیں جو اوپری دودھ جو بھی ہو چلے کے پاس جا کے پکا کے دودھ اٹھا کے پھلاتے ہیں چھٹکی بھر حلدی دال کو کبھی کبھی پھلائے کر ہو دن میں ایک بار دو بار دودھ دیتے ہیں ایک بار سادہ دودھ دیتے ہیں ایک بار حلدی کا دودھ ضرور پھلانے کی عادت دالو ہر گھر کے اندر خجور اور کلونجی زیتون آلیو آئیل ایسی چیزیں گھر میں رکھا کرو ہر ہمیشہ بچوں کو کبھی بھی سردی لگتی ہے سردی سے مسمسہ تھے ہیں بچے رات بھر رات کو ناکہ بند ہو کو نیند اس کا پریشان کرتے ہیں وہ بچوں سردی زلدی جانا ہے ناک میں پانی جاتا ہے تو زیتون کا تھیل اس کی تعلو پہ اچھا جراتا لو انگلیاں سے جروت ہتیلی تھی نہیں انگلیاں سے جرانے سے اس کی تعلو میں وہ تھیل جرنے سے پوری سردی خیز دیتی انشاءاللہ دکیا میں سے پانی لکھال دیتی ہے ساتھے میں بھی ہندلے پانی لکھال دیتا بہت ہلت رہتا بچہ اچھا رہتا سمجھے لیں کیونکہ ہتیلی سیاہ کو بچے کو جرانے سے بڑھ دمیاں کی گرمی بچے کو تعلو کو گھزگیت کر دی بچہ گھڑک پڑھتا نہیں بڑھاتا پھر دیکھو کہیں بوڑیاں میں ادھر ادھر پانیاں میں پڑھ گئتا ادنی کو خوش اڑ گی تو ہاتھیں پیریں گھستیں کیونکہ ہماری گھر میں ان کو چڑھنا کو ہتیلی سی تھی اس لیے اللہ کے واسطے بچوں کو ہتیلی سی تیل کبھی تعلو کو نہیں لگاؤ اور ہاتھان سے آگو یہ انگلیاں سے آگو ایسا لگاؤ سمجھے لیں بچوں کو تیل کبھی بھی ہو سمجھے لیں اچھا رہتا آئیسا کہ لو بچے آپ کو اچھے ہیل کی رہتی ہیں اور ایک بات کہہ رکھتا ہے بچوں کو اکثر آپ کو ڈبیاں کا جیوز کتے کول ڈرنگز کتے اللہ کے واسطے نہیں دے انکی کول کلیزی ہے تھی کولی انتنے ہاتھی یہاں کو یاد سیڈ اندر جاتا کینگی اور بچوں کو بڑا پرابلم ہوتا اور بڑے لوگ آپ کو موٹے موٹے ادنیاں باریک ہوتی لیں بڑکو زیادہ جلتے پانی پیتی زیادہ جلتہ پانی نہیں پینا دل کو اور چھاتے میں روزنا ڈالالتا کنکونا پانی پیا کرو یعنی آؤٹ گرم پانی آکو زیادہ گرم بھی نہیں اور کھانڈا بھی معامل سی ہتا آچھا بھی پھیلے تھی وہ حساب چیپے ہو زیادہ گرم پانی پھک پھک کے نہیں پیو اللہ کے واسطے چھاتے کو دل کو روزنا ڈالالتا سمجھے نہیں اور زیرے کا پانی استعمال کرو چھاتے میں کی گرمی پیٹ میں کی گرمی پیڑوں میں کی گرمی گھشیٹ دیتا رات سوئے نہیں سو پہلے زیرے کا پانی اچھا سچا دو تین گلاک کی کو تھوڑا ایسا سب پھر پر سویا کرو جسم ایک پوری گرمی خیز دیتا انشاءاللہ سمجھے نہیں یہ کھانے پینے کے بارے میں صرف گوشت کے سالنے کے بارے میں بولنے کا تھا مجھے اور بچوں کے برمی تھوڑا سا اور سمجھو میں ڈاکٹر احمد اور سب لوگ کیا جانتے ہیں اللہ ہم حسط کو اچھی حدایت دے اچھا سا کھانے پینے پکا کھانے کی تفیق حطا فرما حال دلو رضا کمانے کی تفیق حطا فرما اور غریبوں کا حق خدا کرنے کی تفیق حطا فرما گھروں کے بائی پو بچ چان کی تفیق حطا فرما اور رشتے داری میں کون کامزور ہے ان کا خیال کرنے کی تفیق حطا فرما اور اپنے پر射لیسی کی کو باڑے میں جتنے بھی لوگ تھیں دین کی دعوت دیکھو ان کو اچھا سا سمجھانا اور برائی کو دور کرنا اور ٹیلیوزنوں میں سیریلوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما ہمیشہ قرآن پڑھنے کی توفیق اطاف فرما ہمیشہ استغراللہ پڑھنے کی توفیق اطاف فرما صحیح رستہ دیخواہ کو ایمان کے رستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرما اللہ روزہ 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 حشر کے دن عرش کا سایہ نصیب اطاف فرما خبر کے عذاب سے بچانا کل پرات کر سبجلک طرح پار کرنا اللہ پاک ہر چیز اللہ کے پاس ہے ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم کو ہر مشکل سے دور کرتا ہمارا ہر دعا قبول کرے سارے لوگوں کے لئے میری دعا اور میرے حق میں بھی ہمارے لئے بھی سب لوگ دعا کرو اور میں ہیلتھ کے بارے میں اور دوائیں کے بارے میں بھی بولنے والا ہوں انشاءاللہ دعا کرو اس کے بارے میں بولیں گے جزاکم اللہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ